منو وگیانک آرام ایک آجیوی کا ہے جسے پرابت کرنے کے لیے پریاس کرنا آوشیک ہے آئیے اسے پرابت کرنے کے ڈھنگوں کو جانے آدھونک اپکرنوں اور پردوگی کی اپلبدتہ کے باوجود دنیا مانسک روگوں اور تناو کے پرسار سے گرست ہے اس کا کارن ہے اللہ سے دوری سر و شکتی مان اللہ نے کہا ہے اس کے لیے کوئی شانتی نہیں ہے ایوہم نہ ہی اس کو ہاردک شانتی پرابت ہوگی بلکہ اس کی پتھ بھرشتہ کے کارن اس کی چھاتی سنکیرن ہو جاتی ہے ید پی باہری روپ سے وہ سمرد ہی کیوں نہ دکھائی دے اللہ کی آگیا کارتہ کا ایک تاتکالک پرتفل من کی شانتی ہے سر وچ اللہ کا قطن ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَآَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِوَبِّهِمْ كَفَّرَانُهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ارثات اس سنسار میں اس کی جیوی کا کے معاملے کو ٹھیک کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پر لوگ میں بھی اتم بدلہ دے گا من کی شانتی سبھی معاملوں کی صدھار کا سنگرہ ہے ایمان کے کارن شانتی او منو ویگیانک سرکچہ پرابط ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ ارثات حار دک شانتی اوام شرکشہ اللہ تعالیٰ کی آگیا کاریتہ اوام اس کی بھگتی سے دونوں لوگ کا آنند پرابط ہوتا ہے سر و شکتی مان اللہ کا قطن ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ یہ تین بھومی کاؤں میں ہیں سنسار میں قبر میں تتہا اس کی پرنتہ آخرت میں ہوگی جو اللہ کی قضا و قدر ارثات اچھا اور نیتی سے سنتشت ہو گیا اسے من کی شانتی پرابط ہوگی القما سے اللہ تعالیٰ کے اس قطن کے سنبند میں پرشن کیا گیا وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اَحْدِ قَلْبَةِ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ویقتی جسے کوئی دکھ پہنچے تو وہ یا سمجھے کہ یا اللہ کی اور سے ہے تو اسے مان لے اور پرسن ہو جائے جان لے کہ سکھ من کی شانتی میں ہے دھن کی پرچورتہ میں نہیں جو کی اللہ کا اسمرن کرنے ایم اُس سے نکٹ ہونے پر پرابط ہوتی ہے نہ کہ اُس کو بھول جانے اُس سے دور ہونے ایم سنسار میں ویست ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللہِ أَلَا بِذِكْرِ اللہِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ موسیقی موسیقی